بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین عورت کے تین کام ایسے ہیں جو مرتے وقت عورت کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تین کام کرنے والی عورت جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے اس کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کو عورت کے تین کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں جو عورت اپنی زندگی میں یہ تین کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا اس پر نور آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا حضرت مولانا جلال الدین رحمی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا یعنی ان کی بتائے گئی نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا محترم ناظرین ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زنگی میں یہ تین کام سر انجام دیتی ہے تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی حضرت مجے وہ کام بتائیں کہ وہ کون سی ہیں ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے امام باکر رحمت اللہ علیہ کے زنگی کے بارے میں پڑھا آپ کا علم پڑھا اور آپ کے اقوال پڑھی ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لئے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لئے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہگار ہوں خطاکار ہوں لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زنگی میں آنے والا نیک انسان جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا نیک اور عبادت گزار ہوگا اور جب اس کے موں سے کوئی بات نکلے تو قبول ہوتی ہوگی جب وہ میری زنگی میں آئے گا تو میجھے بھی پانچ وقت کی نماز اور قرآن پڑھنے روزے رکھنے صدقہ خورات کرنے اور دوسرے نیک عمال کرنے کی تلقین کرے گا تو جب میں اس کے نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو میجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی حکم کی بجا آبری کرتی ہے دوسرا جب میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے لئے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا ناظرینِ کرام قیامت کا خولناک دن ہوگا ہر مرد و عورت پریشان حال ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا لوگوں کے چہرے پر قرب اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اوڑ رہی ہوں گی تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی کہ جس کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو رنگت نکھری اور صاف ہو تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو کون سی کریم استعمال کرتی ہو لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو بلکہ جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں اس سے پوچھیں گی کہ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی کہ جس عمل نے قیامت کی خونناکیوں میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا ہے تو پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ عمل کیا کرتی تھی نمبر ایک فرمایا گیا شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت جب نیک اور متقی شخص اس کی زنگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زنگی میں ڈھل جاتی ہے نمازی بن جاتی ہے قرآن پڑتی ہے حق بولتی ہے سچ بولتی ہے اچھے اخلاق اپناتی ہے محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے اپنے گھر کے بھڑوں کا عدب کرتی ہے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے بد لہازی بد تمیزی اور بد اخلاقی سے بچتی ہے تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے اللہ تعالی جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے سبحان اللہ محترم ناظرین کچھ بد بقت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کے زنگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زنگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں دنیا میں بھی اس کی زنگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی تباو پر بات کر دیتے ہیں تو حضرت امام باکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسا چمکتا ہے جیسے چودویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو اور نہائیت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارہ نہیں کرتی اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ مدینہ شریف کی دلیس پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیاء تھی بے حیائی اس کے اندر کوت کوت کر بھری ہوئی تھی وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فہاشی پھیلا رہی تھی فہش گوئی کرتی تھی یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اقلاقی گپ شپ لگانا وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چبوترے پہ بیٹھ کے سویریت کھا رہے تھے سویریت کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھکو کر کھانا تاں کہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے اسی دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیاء عورت کہنے لگی اسے دیکھو ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا یا آجز اور کون ہو سکتا ہے یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ آجزی اکتیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے اس عورت نے کہا اکیلے اکیلے کھا رہے ہو کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کھانا ہے تو کھالو وہ بے حیاء عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو اور کھالو تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں میں نے یہ بھی نہیں کھانا بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے موں میں ہے اللہ اکبر اللہ دیکھ رہا ہے نوری فرشتے دیکھ رہی ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے تو جب اس بے حیائی عورت نے کہا حضرت میں نے تو وہی لکمہ کھانا ہے جو آپ کے موں میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موں والا لکمہ نکال کے اس عورت کو دے دیا اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لکمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے نکلا ہوا لکمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی پھر ایک دن وہ نبی کریم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پس چانا کہ یہ تو وہی عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے پردے میں چھپی عورت اللہ تعالیٰ تیرے پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا گھر سے باہر چودمی رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس باپردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے میں روشن کر رکھا تھا پھر فرمایا گیا تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ رحمان الرحیم کہتی ہے اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی یعنی جب بھی کوئی کام ہوتا شروع کرتے وقت اور اقتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی تھی اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناغوار گزرتا اب شوہر نے اپنی اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی تھی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک مفوظ میں کام پر رکھ دی ایک دن اپنی بیوی کی گیل مجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور کھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا میں اسے کوپ شرمندہ اور زلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ سب تیری بسم اللہ ہی کی وجہ سے ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کے جانب بھڑھایا اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس اسلام کی مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے تھیلی لاکر وہاں رکھ دینا بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے ہی پڑھتے وہ تھیلی لاکر اپنے خاون کو دے دی جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے موں سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استقفار کرنے لگا اور کہنے لگا اے میرے رب میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے تو محترم ناظرین بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا کیونکہ یہ وہ عمل کار رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہت ہی زیادہ پسند ہے اس میں برکت ہی برکت ہے نمبر چار حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بھنا دے یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بھنا دے مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی وہ مسجد نبی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا اس نے اس عورت کا راستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تُو نے میرا راستہ روک لیا ہے اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا خسن مجھے بھاگ گیا ہے میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی ٹھیک ہے اگر تُو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے تُو وہ شرط پوری کر دے میں تیرے ساتھ شادی کے لئے تیار ہوں نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے میں ضرور اسے پورا کروں گا عورت نے کہا میری کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے شرط بس یہ ہے کہ اگر تُو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو چالیس دن تک بلا ناغا حضرت سیدنا عمر فروک رضی طلعہ انہوں کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہو گی وہ نوجوان فوراں وضوح کر کے مسجد پہنچ گیا اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لئے دن میں پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا کربان جائیے حضرت سیدنا عمر فروک رضی طلعہ انہوں کی امامت پکے جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فروک رضی طلعہ انہوں کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا اس کے دل کی دنیا ہی بدلتی گئی چالس دن تکمیل ہو گئے اب یہ نوجوان اسی رستے سے جا رہا ہے آنکھیں نیچی ہیں اور پورے کا پورا نوجوان حیاء کے لباس میں لپٹا ہے عورت راستے میں کھڑی ہے کہنے لگی اے نوجوان اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ کے میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں تو انہیں چالس دن والی اپنی شرط پوری کی ہے تو میں بھی وعدے کے مطابق تیار ہوں اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا اے خوبصورت ختون تیرا خسن اپنی جگہ لیکن امی جے تیری ضرورت نہیں رہی میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے ازاد کرتا ہوں اب تو اپنے گھر چلی جا تو فرمایا گیا ایسی نیک ختون جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بھنا دے یعنی جو خود بھی گناہوں سے بشتی ہو اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے امام باکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز کے ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں امید کرتی ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اپنا بہت کیا رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اور ہاں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں